دوستو آج ہم کنسپٹ آف سورینیٹی جو کی جین بورڈن نے دیا تھا جین بورڈن نے جو اقتدار آلہ کا تصور دیا تھا اس پہ ذرا مختصران بات کریں گے دوستو یہاں بتاتے چلیں کہ جین بورڈن پہلے فلوسفر ہیں جنہوں نے سورینیٹی یا اقتدار آلہ کا کنسپٹ جامع انداز میں پیش کیا ہے اس کے بعد بھی سورینیٹی پہ کام ہوا ہے ایک سکور آف سکالرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا ان پہ ہم نے ایک ایک کلپ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں تو جین بورڈن پہلے شخصیت تھے جنہوں نے سورینیٹی پہ اقتدار آلہ پہ کام کیا تھا اس سے پہلے سورینیٹی کا کنسپٹ تو موجود تھا لیکن مطلب پہ کلیرلی جو آج ہم میننگ لے رہے ہیں ایک ترم کے ساتھ سورین یا سورینیٹی کا یہ نہیں تھا مگر پہلے ہم دیکھیں تو سکرٹیز نے بھی ایک ملتی جلتی رائے دیا تھا پھر جو ہے نا اریسٹاٹل نے پلائٹو نے ٹھیک ہے نا اریسٹاٹل نے مثال کے طور پر اپنے آئیڈیل سٹیٹ کے اندر جو فلوسیفر کنگ کا تصور دیا تھا اس نے ایک سورین کی یا سورینیٹی کا کنسپٹ موجود تھا ایک پرسنیفیکیشن کے ساتھ لیکن کلیرلی سورینیٹی کیا کنسپٹ موجود نہیں تھا تو جن بورڈن پہلے فلوسیفر ہیں جنہوں نے سورینیٹی کا کنسپٹ دیا ہے تو اب وہ صاحب سورینیٹی کے مطلق کیا فرماتے تھے ذرا ملاحظہ کیجئے گا جن بورڈن کہتے ہیں کہ سورینیٹی ایک ایپسلیوٹ اور پرپیچول پاور ہے جو سٹیٹ کے اندر کمانڈنگ فورس ہے اور یہ لوگوں کی ہے یعنی اصل سورین جو ہے وہ لوگ ہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں اس سورینیٹی کو خود یوز نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں کچھ کسی ایک مخصوص پرنس کو یا سٹیٹ کے کسی بھی آرگن کو یہ سورینیٹی اپنی طرف سے اس کو تفیز کرتے ہیں تو پھر وہ ادارہ یا وہ پرنس اس سورینیٹی کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو بیسک سورینیٹی کا جو آنر ہے وہ عام پبلک ہے اب عام پبلک اپنے اس پاور کو پرنس یا سٹیٹ کے کسی فنکشنریز کو دیتے ہیں اور وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ سورینیٹی کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی ریاست کے اندر سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور ویل ہے اور اسی سورینیٹی کی وجہ سے ریاست کی قانونی حیثیت بن جاتی ہے یعنی اگر آپ ریاست میں سے سورینیٹی کو ہٹا دو تو ریاست کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بچتی ہے اور سورینیٹی کی وجہ سے ہی ریاست جو ہے نا کسی بھی ترہ کی کمپلجن یا لیمیٹیشن سے بچ جاتی ہے یعنی اگر سٹیٹ سورین ہے تو وہ خود مقتار ہے اس کے اوپر کوئی اور ریاست یا کوئی اور طاقت انٹرفیر نہیں کر سکتی ہے اگر اس سے سورینیٹی ہٹا دو تو پھر اس میں کوئی بھی انٹرفیر کر سکتا ہے تو یہ کہنا تھا جین بورڈن کا اور مزید یہ کہتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کے اندر ہر نیشن کے اندر ایک سورین کا ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ اگر اس کمیونٹی کے اندر یا اس قوم کے اندر سورین موجود نہ ہو تو پھر وہ قوم قوم نہیں رہے گی اس کو یہ سورین ہی پاور ہے جو قوم کو سمیٹ کے باندھ کے ایک قوم ایک یونٹ کی شکل میں رکھتا ہے اگر آپ سورین کو ہٹا دو تو پھر قوم اپنی حیثیت گواں دے گی تو سورینیٹی کولیکٹیو کپیسٹی میں ہے لوگوں کے پاس ہائیسٹ ویل ہے لیگل کمپیٹنس ہے سورینیٹی دیوائی سے فری ہے ریاست کمپلجنس ہے اور ہر نیشن کا ایک سورین ہونا چاہیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ سورینیٹی کے خصوصیات کیا بایان کے تھے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سورینیٹی وہ ایپسلوٹ پاور ہے یعنی ایپسلوٹ پاور دوستو اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اس سے بڑھ کے کوئی طاقت نہ ہو تمام طرح طاقت کا سرچشمہ ہو تو جین بورڈن کے مطابق سورینیٹی ایپسلوٹ پاور ہے ایپسلوٹ سورین کا کنسپ دیا تھا جو بعد میں آگے ہم پھر آگے پڑھیں گے کنسپ دیشنوٹ سورین جو کہ لیمیٹڈ بن کے آگیا اس کے بعد پھر انہوں نے تمام طرح ایکسٹرنل ایتھارٹیز کو کہ کلیمز کو ریجیکٹ کیا یعنی سورین کو پاپ یا کوئی اور ادارہ کسی بھی طریقے سے کلیم نہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتی اس میں کوئی بھی انٹرفیر نہیں کر سکتی اس کے اپنے اختیارات ہیں اور یہ پرپیچول ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے اور ڈیلیگیٹڈ یا انڈیلیگیٹڈ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر کوئی لیمٹ یا کوئی کنڈیشن کوئی رسٹرکشن موجود نہیں ہوتی ہے اور یہ سورین سے سورینٹی کو الک نہیں کیا جا سکتا اگر آپ سورین اور سورینٹی کو الک کرتے ہو تو پھر سورین اپنی بقا کھو دیتا ہے تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں دوسرے کو ان سے الک نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا پرائیمری جو فنکشن ہے سورین کا وہ لاؤ بنانا ہے اور بودین کے مطابق لاؤ is the command of human superior absolute power reject all claims perpetual power undelegated or delegated without limit in alienable پرائیمری فنکشن is to make law and command of human superior اب ان کے اوپر کچھ رسٹرکشن بھی لگا دیا ہیں ایک طرف سے absolute دوسری طرف سے restrictions stay sovereign تمام laws سے اوپر ہے لیکن ہر laws سے نہیں فرمسال کے طور پر law of guard law of nature ان کے انڈر میں کام کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ انسوں نے کسی بھی طرح سے constitutional law کے against نہیں جا سکتا اور دوسرے countries کے ساتھ treaties کرنے کے لئے bound ہے اور morally اپنے سبجیکٹس کی بات سننے پہ وہ bound ہے اور private property user up نہیں کر سکتا اور public domain کو alienate نہیں کر سکتا یعنی مثال کے طور پر اگر ٹیکسس وغیرہ لگانے ہیں تو انہوں نے public کی راہی لے کے لگانا ہے اور legal framework کے مطابق اپنے powers exercise کر سکتا ہے تو یہ restrictions تھے یعنی not above all laws should not act against constitutional law treaties کرے morally bound تھے سبجیکٹس کے سامنے private property کے اور کوئی اختیار نہیں public domain کو کبھی بھی alienate نہیں کر سکتا اور legal framework میں اپنا کام دوستو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اس کا انگلیش ورزن بھی موجود ہے اگر کوئی دوست انگلیش ورزن دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے thank you for joining